دنیا بر سے دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہم اس پروگرام میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں اپنے بہت سارے سوالات آج بھی آپ ہمیں پہنچائیں گے ہمیشہ کی طرح اور سوال بھیجنے کے طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر جائیں گے آپ فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور فالو کر کے سی فس پہ آپ نے ضرور کلک کرنا ہے تاکہ ہمارے اس ف اگر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکے تو اس کے بعد آپ اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے جو اس سے جاری ہے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بارے ہیں اپنے سوال لکھیں گے اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا اور جلد یا بدیر انشاءاللہ الرزیز آپ کے سوال پر یہاں سے ایک مستند مدلل جواب آپ تک ضرور پہنچے گا ناظرین محترم آج ہی محزیز مہمان کچھ دیر میں جوائن کریں گے مفتی فیصل احمد صاحب احمد صاحب موجود ہوں گے اور دونوں حضرات دارالفتہ جامعہ ترشید سے وابستہ ہیں اور بڑی گہری ماہرانہ رائے رکھتے ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے اور جامعہ ترشید کراچی کے سینئر ترین اساتذہ بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے اور وہ بڑی جام فشانے سے اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور بہت ساری آپ کی خصوصیات وہ آپ جانتے ہی ہیں مجھے مزید گرمانے کی ضرورت نہیں ہے بارل میں آغاز کروں گا مفتی محمد ویس صاحب سے پروگرام کا اور پہلا سوال آج ان کی خدمت میں جائے گا اس پروگرام سے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے بنت کمر صاحبانے کراچی سے سر وہ یہ پوچھتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی کیا یہ بات درست ہے اگر درست ہے تو وہ صاحب صاحب زادی کون سی تھی ان کا تعارف کیا ہے یہ بات درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادی جن کا نام امہ کلسوم رضی اللہ عنہ تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک باب ماندہ ہے باب حمل النسائی علی القرب باب حمل النسائی علی الناسی فی الغزواتی تو اس باب کے دہات امام بخاری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ذکر فرمائی کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر تقسیم فرما رہے تھے تو آخر میں ایک چادر بچ گئی تو صحابہ نے کہا کہ یہ چادر آپ آتی ہادہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدونا ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ تو اس حدیث کے دعا حافظ حضر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتو الباریک اندر ذکر فرمائی کہ یہ جو ام کلسوم ہے یہ وہ صاحبزادی ہیں جو حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی اور حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی صاحبزادی تھی تو ان کا نکاہ دعا رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے اور یہی بات امام تبرین اللہ تعالیٰ نے تاریخ علوم والملوک اندر بھی ذکر فرمائی تو یہ بات درست اور صحیح ہے کہ حضر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاہ حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ جو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھی ان سے نکاہ ہوا تھا درست ہے یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم سر اگلا سوال آپ کی خدمت میں آئے گا بنت ولی اللہ صاحبہ کا اللہ اور سے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ایک لڑکی کا بچپن میں والدین نے نکاح کر دیا عموما پنجاب سائیڈ پہ جو ابھی بھی دیہاتی علاقے ہیں یا دہی آبادی جو ہے وہاں پہ ابھی یہ رواج ہے کہ بچہ ابھی تھوڑا سا شعور سنبھالتا ہے ایون پیدائش تو کچھ دن بہادی وہ مانگ لیا جاتا ہے یا ان کا پروپر جو ہے نا وہ نکاح اس کو نکاح کا نام دے دیا جاتا ہے تو یہ ابھی ہے لیکن بارال یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں نکاح کر دیا والدین نے اب وہ لڑکی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی ظاہر ہے بڑے ہو کر جب انہوں نے دیکھا حالات ساری چیزیں تو راضی نہیں ہوئی وہاں شادی کرنے پر اور ایون ان کے جو گھر والے تھے وہ بھی راضی نہیں ہیں اب جنہوں نے پہلے بچپن میں نکاح کر دیا تھا لڑکے والے طلاق نہیں دے رہے وہ پکے ہیں اس نکاح پر تو کیا اب یہ لڑکی اس پوری صورتحال میں اس کے پاس خلا کا کوئی اختیار ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نوالک بچی کے نکاح بچپن میں کروانا یہ بات میں جا کر بہت ساری مشکلات کے سبب اور باعث بنتا ہے تو اس لئے اس بارے میں محتاط رویہ اپنانا چاہیے نکاح نہیں کروانا چاہیے البتہ بہرحال جو انہوں نے کیا ہے تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر باپ یا دادہ اپنی بچی کا نکاح کرا دے تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ باپ نے کسی تمہ یا لالچ کی بنا پر یہ نکاح کرایا تھا یا بغیر کسی تمہ کے اور بچی کے مسالے کو مسئلہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مہاری مثل کے ساتھ نکاح کرایا تھا تو اگر باپ نے یا دادہ نے بچے کی مسئلہت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے فیچر اور مستقبل کے بہتری کے لیے یہ نکاح کرایا تھا تو اس صورت کرنے تو یہ نکاح منعقد ہو چکا ہے اور لازم ہو چکا ہے اس نکاح کو ختم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ لڑکا طلاق دے دے اب یہ طلاق یا تو آپ مال کا لالچ دے کے دلوائیں یا اس کو ڈرہ دھمگا کر دلوائیں صرف یہی آپشن ہے اور یہی صورت ہے اور اگر قرائن سے اندازہ یہ ہو کہ باپ نے کسی تمہ کی بنا پر یا لالچ کی بنا پر یا کسی دنیا مفاد کے تحت ہی نکاح کرایا تھا تو علمہ شاہمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوا اور اس صورت میں لڑکی کو اختیارے کسی دوسری جگہ جا کر وہ نکاح کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو خلا کی کوئی صورت نہیں ہے جی خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر خلا کے اندر مال دے کر اس کو مادہ کیا جاتا ہے کہ بے طلاق دیا جائے تو اگر یہ مال دے کر اس کو مادہ کر لیں اور اس پورے پروسیجر کو جو خلا کا ہوتا ہے کہ بھئی شوہر قبول کر لے اور اس کو ایکسپٹنس کر لے تو اس صورت میں خلا بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن عدالت کے ذریعے جو خلا ہوتا ہے تو عام طور پر جو شریعت طور پر خلا کی جو شرائط ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا بلکہ یک طرف طور پر ڈگری دے دی جاتی ہے تو وہ خلا کا معاملہ سے نہیں ہوتا تو خلا کے اندر بنیادی دور پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہو اور پیسو کا احفر ہو کہ بھئی اتنے پیسے ہم دیں گے آپ طلاق دے دیں اور پھر شوہر اس کو قبول کر لے تو اگر یہ دو بنیادی شرائط پائے جاتی ہیں تو اس صورت میں خلا کا معاملہ سے یہ ہے بہت شکریہ آپ کا جی شاہد منظور صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں سوال ہمارے ہاں ہندوستان میں انڈیا میں یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی کسی گھر میں تو اس لڑکی کی شادی کے نام پر بینک میں دس ہزار روپے وہ جمع کروا دیتے ہیں اور جب لڑکی شادی کی عمر کے قریب پہنچتی ہے تو وہ دس ہزار روپے جو اس لگ جمع کروایا تھے وہ بڑھ کر یعنی ان پر سود لگتا ہے جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ ایک لاکھ یا دو لاکھ کے لگ بگ ہو جاتے ہیں تو کیا ان پیسوں کو بچی کی شادی کے لیے استعمال کرنا یہ شرن درست ہوگا بزار یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو پیسے جمع کرائے جاتے ہیں ایک مرتبہ جمع کرائے جاتے ہیں بعد میں یہ رقم پھر بڑھتی جاتی ہے یہاں تک ایک یا دو لاکھ تک چلی جاتی ہے تو یہ اگر یہ کنونشنل بینک کے اندر یہ رقم رکھائے گئی ہے تو دوسرے بات یہ بھی معلوم ہو رہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے اس لئے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم بڑھتی نہیں ہے بلکہ جتنی آپ نے اماؤنٹ رکھائی ہے تو اتنی رہتی ہے تو اماؤنٹ کا بڑھنا اس بات کے علامت ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ سیونگ اکاؤنٹ یا اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو اگر یہ کنونشنل بینک میں یہ رقم رکھائے گئی ہے اور اس میں پیسوں کے اضافہ ہو رہا ہے تو پھر یہ تو یقینی طور پر سود کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو اپنے سمائے میں لانا یا بچی کے شادی کے سمائے میں لانا یہ صحیح نہیں ہے اور اگر یہ کنونشنل بینک نہیں ہے بلکہ کوئی اسلامی بینک ہے اور ایسا اسلامی بینک ہے کہ مستند علماء اکرام کی زیر نگرانی میں کام کر رہا ہے تو اس صورت میں جو یہ سیونگ اکاؤنٹ کی جو شریح تقییف کی جاتی ہے وہ مزاربہ کی تحت کی جاتی ہے کہ مزاربہ کا بقیت عقد ہوتا ہے جو فارم کا اندر لکھا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ پرافٹ کے وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو اپنی سمائے ملانا یا بچی کے شادی کے سمائے ملانا یہ صحیح ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا سر جزاک اللہ اور اگلے سوال ہے ہم سے جو پوچھا ہے وہ سارا ممتاز صاحبہ نے ان کا وہ سوال ہے سارا شمیم صاحبہ صوری حج بدل کس پر فرض ہے وہ پوچھ رہی ہیں یہ حج بدل اس شخص کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو یا اتنا بیلنس ہو کہ وہ حج کے اخراجات کو افورڈ کر سکتا ہو آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس ہو لیکن وہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے اور اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا حج کے افعال عمرہ وغیرہ یا حج کے جید اگر ارکان ہیں ان کا دا نہیں کر سکتا اور اسے صحیح ہونے کی محید بھی نہیں ہے تو ایسے شخص کی ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کر وہ حج کے لیے بھیجے اور وہ اس کی طرف سے بطور نائب کے وکیل کے حج کر لیں بہت بشکریہ سر آپ کا اگلے سوال ہے ہنہ عبداللہ صاحبہ کا کیا روزوں کے فدیہ کی رقم سے مدرسہ میں یا مسجد میں قرآن مجید خرید کر رکھ سکتے ہیں فدیہ کی جو رقم ہوتی اس کا دینا یہ واجب ہے جو رقم جس کا دینا واجب ہو تو اس میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ کسی مستحق شخص کو مالک بنا کر دی جائے تو جب قرآن مجید خرید کر مسجد میں رکھیں گے تو اس صورت میں تملیق کا معنی نہیں پائے جارہا کسی انسان کو مالک بنا کر دی جائے تو اس لیے فدیہ کی رقم سے قرآن مجید خرید کر مسجد میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں بلکہ یا تو قرآن مجید خرید کر کسی مستحق شخص کو دے دیں یا وہ اماؤنٹ کسی مستحق شخص کو دے دیں جزاکرلہ جی بہت بہت شکریہ اخلیت زمان صاحب یو پی انڈیا سے سوال ہے ایک شخص نے اثر کی نماز پڑھائی تو اس نے صورت فاتحہ کے بعد صورت کوثر شروع کر دی اور ایک آیت پڑھ کر پھر صورت نصر پڑھی کیا اس کی نماز سجدہ صحب کے بغیر صحیح ہو جائے گی نماز میں ایک صورت شروع کرنے کے بعد بلا کسی معقول وجہ کے دوسری صورت شروع کر دینا یا کسی دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جانا یہ مکروع عمل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے صدح صاحب لازم نہیں آتا اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے شکریہ صاحب کا محمد صاحب کا سوال ہے پاناما لیکس سے نہیں پاناما جگہ ہے مجھے ایک بیماری ہے معذوری کی اس میں خون اور پیپ نکلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے میں عموماً نماز نہیں پڑھا سکتا امام صاحب معلوم ہوتے ہیں یعنی امامت نہیں کرا سکتا سوال آگے انہوں نے خود ہی کہہ دیا لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان ہوں جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور لوگ مجھے مولوی کی حیثیت امامت کے لئے آگے کر دیتے ہیں تو کیا ایسے مواقع پر باوجود اس معذوری کے میرلی امامت کروانا درست ہوگا اگر آپ شریع معذور ہیں شریع معذور کا معنی یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے اس دورانے میں اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وضوع کے فرائض صرف ادا کرنے کے بعد نماز کی جو فرائض واجبات ہیں سنن کو چھوڑ کر آپ نماز ادا کر سکیں اور یہ عزر نہ ہو تو اس صورت میں آپ شریع معذور ہیں اور شریع معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ امام نہیں بن سکتا کیونکہ فقہا کے ایک ذابتہ ہے کہ جو امام ہو اس کی حالت مقتدیوں کے حالت کے برابر ہو یا اس سے عالی ہو تو اس صورت میں کہ جب آپ شریع معذور ہیں تو جو آپ کی حالت ہے وہ مقتدیوں کی حالت سے برابر بھی نہیں ہے عالی بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے تو اس لیے اس صورت کے اندر بھی آپ ان کے امام نہیں بن سکتے اگر آپ نے امام بن کر نماز کرا دی تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی ٹھیک اس صورت میں آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کے اوپر ظاہر کر دیں کہ میں شریع معذور ہوں اور میرے لئے نماز کرانا آپ لوگوں کے لئے صحیح نہیں ہے تو یہ بات ان کو بتانا یہ ضروری ہے تو اس صورت میں جو پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں صحیح جس کی قرآن تھوڑی سے اچھی ہو قرآن شہولی کا معنی یہ نہیں کہ وہ قاریوں کی طرح قرآن کر سکتا ہو بلکہ اس کا معنی یہ کہ وہ حروف کی ادائیگی اس طرح کر سکتا ہو کہ نماز اندر جو قرآن مجید کا معنی ہے اس میں فساد لازم نہ ہے معنی خراب نہ ہو تو اتنی اگر قرآن کوئی کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو آپ امام بنا دیں اور اس امام کی اختدام میں نماز پڑھ لی جائے اور اگر اتنی قرآن بھی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر سب کو فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اتنی قرآن بھی نہیں آتی ہے اور مسئلہ بھی اتنا ہم ہے کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھنی پڑھتی ہے اور اتنی قرآن کسی کو بھی نہیں آتی کہ نماز صحیح ہو سکے تو اس صورت میں سب کو اپنی قرآن صحیح کرنی چاہیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بہت بہت شکریہ سر حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے اگر کوئی شخص گناہ بھی کرتا ہو اور امامت بھی کرواتا ہو تو شخص کے لئے کیا حکوم ہے سر جی امامت کا جو منصب ہے بڑا عام منصب ہے تو امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد گناہ کرنا اور تقوی اختیار نہ کرنا یہ بہت بری حرکت ہے امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد تو یہ بات اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے ویسے تو ہر شخص کے لئے ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے لیکن امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ عمل یعنی تقوی اختیار کرنا یہ اور زیادہ اہم ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کے کردار کو اس کے عمل کو اس کے اخلاق کو دے کر نمونہ بن سکے لوگ اس کے کردار کی تعریف کریں بجائے اس کے گناہ کرنا یہ بہت بری حرکت ہے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہو تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس امامت کے منصب سے الگ ہو جائے تاکہ لوگ کے ذہنوں میں اس کے بارے میں جو وساویس ہیں علماء کے بارے میں جو خیالات آئیں گے وہ خیالات پیدا نہ ہو تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ وہ امامت سے الگ ہو جائے جی بینکل بہت شکریہ سر جزاک اللہ خیر اگلے سوال ہے سر محمد علیہ صاحب کا سعودی ریبیہ سے یہاں اثر کی نماز سے پہلے وقت میں پڑھتے ہیں اس طرح سے اثر اور مغرب کے درمیان وقت زیادہ ہوتا ہے کیا اس درمیان میں آرام کیا جا سکتا ہے سر اثر کی نماز کے بعد سونا کے متعلق حدیث میں کسی صحیح حدیث میں معانت نہیں ہے البتہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نے خلق کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اثر کی نماز کے بعد سو جائے اور پھر اس کے عقل میں فطور آ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے لیکن جہاں تک اس حدیث کی بات ہے تو امام ابن جوزی رحم اللہ تعالیٰ نے الموضوعات میں اس حدیث کے بارے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے دیگر محدثین نے بھی اس پر کلام فرمایا ہے تو کسی صحیح حدیث میں تو یہ بازی کر نہیں ہے البتہ بعض تابین کے اقوال ہیں جیسے امام مقحول جو بہت مشہور تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اثر کی نماز کے بعد سوتا ہے تو اس کے عقل میں فطور آ جاتا ہے نقص آ جاتا ہے اسی طریقے سے امام احمد بن حمل رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وسوسے کی بیماری جو پیدا ہوتی ہے یہ اثر کے بعد سونے سے پیدا ہوتی اسی طرح طبعہ کے قوال بھی ہیں تو اس لئے اثر کے بعد سونا طبعی لحاظ سے نقصان دے ہے کوئی سونے اچھی بات نہیں ہے البتہ اگر کوئی زیادہ تھکاوت ہو یا کوئی معقول عذر ہو نین زیادہ آ رہی ہے تو اثر کے بعد اگر سوئے جائے اور اس کو معمول نہ بنایا جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو اگر زہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ ہوتی ہے اس سے پہلے سونے کا موقع نہیں ملتا اور اگر بعد میں نہ سوئے جائے تو اس بات کے مکان ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی سوسی پیدا ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر سوئے جائے تو اس میں بظاہر کوئی قباط معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ کوئی اشریح مسئلہ نہیں بظاہر طبعی مسئلہ ہے شکریہ آپ کا شرباز خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سعودی عرب میں رہ کر کام کرتے ہیں جی وہاں پہ یہ اور وہاں پہ کوئی بھی جو محنت مزدوری لوگ یہاں سے جا کے کرتے ہیں تو اب یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ میں والدہ اور ہمشیرہ کو بنا محرم کے یہاں بلا سکتا ہوں اور یہاں سے پھر ظاہر ہے میں ان کے ساتھ شامل ہو کے پھر عمرہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہاں سے بغیر محرم کہ وہاں ان کو بلانا ہے یہ دوست ہو بغیر محرم کے اپنی والدہ کو یا اپنے ہمشیرہ کو وہاں پر بلانا یہ جائز نہیں ہے حدیث شریف ماتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رجل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی قریبی محرم ہو تو عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنا اجائز نہیں ہے تو اس لئے اگر آپ اپنی والدہ کو یا اپنے ہمشیرہ کو بلانا چاہتے ہیں تو کسی محرم کا انتظام کریں لیکن اگر آپ نے بولا لیا تو یہ گناہ تو ہوا لیکن اگر انہوں نے عمرہ وغیرہ کر لیا تو اس عمرے کو اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا عمرہ دا ہو جائے گا اگر کسی شخص نے کوئی گھر بنایا اور وہ گھر اپنے والد کے نام سے لیا تو کیا اس گھر میں بہن بھائیوں کا حصہ بھی ہوگا آپ کے والد کے نام جس نے یہ مکان بنایا ہے تو صرف نام کروانے سے کچھ نہیں ہوتا اصل میں یہ نام کروانا شریع طور پر یہ ہبا کھلاتا ہے اور ہبا کے مکمل ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ نام کروانے کے ساتھ اس کو قبضہ بھی دے دی جائے یعنی اتنا اختیار دے دی جائے کہ اگر وہ بیشنا چاہے اس کو بیش سکتا ہو تو اگر اس طرح قبضہ دے دیا گیا تھا تو اس صورت میں یہ مکان یا پلات آپ کے والد کی ملکت میں جا چکا ہے اور آپ کے والد کے وفات کے بعد یہ ترقے میں شامل ہو کر سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا اور اگر صرف نام کروانے گیا تھا بقاعدہ اس کے حقوق منتقل نہیں کی گئے تھا قبضہ نہیں دیا گیا تھا تو اس صورت میں یہ مکان یا پلات انہی کی ملکت میں ہے اور یہ بہن بھائیوں کا آپ کے والد کے وفات کی صورت میں کوئی حق وغیرہ اس پر نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اور سوال ان کا یہ ہے کہ زید کا انتقال ہو گیا وہ رسام اہلیہ بیٹا اور ایک غیر شادی شدہ چھوٹی ظاہرہ بہن ہے تو بہن کا ان بھائی کے علاوہ اور کوئی وارث بھی اس طرح سے نہیں ہے تو ترقہ کیسے تقسیم ہے ترقہ جو تقسیم ہوگا ترقہ تقسیم میں جو ذابطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں تجہیز تکفین و تجہیز کے جو اخرجات وغیرہ ہیں وہ نکالے جائیں ان کو نکالنے کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی دین وغیرہ ہے قرض وغیرہ ہے اس کو ادا کے جائیں پھر اگر مجید نے کوئی وسیعت کی ہو تو تہائی مال سے وہ ادا کی جائیں تو پھر جو باقی مال بچ جائیں تو اس مال میں سے پھر حصے کے جاتے ہیں تو اس موجودہ صورت میں جو اس کے جو وارث ہیں وہ ان کی وائف ہیں اور ان کے بیٹا ہے اور اس صورت میں جو ترقہ تقسیم ہوگا فیصدی اعتبار سے اس کے سو حصے بنا لی جائیں تو سو حصے بنانے کے بعد جو آٹھویں حصے بنتا ہے یعنی بارہ اشاریہ پانچ فیصد یہ ان کی وائف کو ملے گا اور باقی ستاسی اشاریہ پانچ فیصد یہ ان کے بیٹے کو ملے گا بہن کا اس صورت میں کوئی حق نہیں ہے البتہ بیٹے کو چاہیے کہ جب اس کو اتنا مال مل رہا ہے اور جو باپ کی بہن ہے ان کے پاس کوئی اورشدار بھی نہیں ہے کہ جو ان کی کفالت کے انتظام کر سکے ان کی شادی وغیرہ کیا بندوبست کر سکے تو اپنے پیسوں سے ان کی مدد کریں ان کے ساتھ تعاون وغیرہ کریں تو یہ ان کو بیٹے کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ کچھ معمول کے سوال آپ سے کر سکتا ہوں جی چھیک بہت بہت شکریہ سر اگلے سوال ہے آپ کی خدمت میں میسیس عارف صاحبہ کا دبائی سے میں نے کہیں سنا ہے کہ سجدہ کرتے وقت ہاتھ اتنا اٹھانا چاہیے کہ ایک بکری کا بچہ اس میں سے گزر جائے درمیان سے نیچے سے تو کیا عورتوں کے لئے بھی یہ حکم ہے یہ عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لئے جو حکم ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ رکو سجدے میں وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں جتنا ہو سکے تو ان حدیث کی بنا پر فقہ نے لکھا ہے کہ عورت کے لئے سجدے کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنے چاہیے تو جو حکم مردوں کے لئے وہ حکم عورتوں کے لئے نہیں ہے بلکہ عورت کے رکو سجدے کا طریقہ الگ ہے اور مردوں کے رکو سجدے کا طریقہ الگ ہے سر بہت شکریہ آپ کا محمد عاصف صاحب ملتان سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دے چکے ہیں مفتی تارک مصور صاحب آئی تنگ اور وہ سوال کا جواب یہ تھا میں آپ تک کنوے کر سکوں کہ آزان کے بعد تو دروش شریف دعا سے پہلے پڑنا وہ ثابت ہے آزان سے پہلے البتہ ایسی کچھ چیز نہیں ہے ثابت عورت بکر صاحب بنگلور سے پوچھنے ہیں بلکہ اس سوال ہم اگلے سیگمنٹ میں رکھیں گے اور اگلا سوال ہے محاس صاحب کا کراچی سے اگر کسی تقریب میں ناچ گانے ہوں اور گھر والے زبردستی وہاں پہ لے جانا چاہ رہے ہوں کہ نہ جانے سے رشداری ٹھوٹے گی تو کیا ایسی صورت میں جوہاں جایا جا سکتا ہے اور گھر والوں کو کس طرح سکرمنٹس کیا جائے کہ جی وہاں نہ جائے اس صورت میں پہلے بات تو یہ ہے کہ اس بات کی اتمام کرنے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی جو دینی مسالے ہوتے ہیں ان کی پابندی رکھنا ان کے خیال رکھنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے خود حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تاعت المخلوق انفیم آسیت الخالق کہ جو جہاں شریعت کے حکامات کے بات آ جائے وہ دوسرے طرف والدیں نراز ہو رہے ہوں لیکن ان کے نراز کرنے میں اللہ تعالی کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ان کی اطاعت کرنا اور ان کی بات ماننی لازم نہیں ہوتا تو اس صورت میں ان کی بات کو نہ مانا جائے البتہ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ فتنہ فساد ہوگا اگر نہیں گیا تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے رشداری وغیرہ ختم ہو جائے گی تو ان کی دعوت کو قبول کرنی جائے لیکن اس دعوت کے موقع پر اس بات کے احتمام کہے جائے کہ جہاں پر گانے ہو رہے ہیں یا ناچ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے قریب نہ جا جائے بلکہ جتنا زیادہ دور ہو سکتے ہیں تو اتنا دور رہا جائے تاکہ گناہ میں کم سے کم اتلا ہوں بنت آدم صاحب کے پی کے سے عورت کے لیے لمبائی کے اعتبار سے سنت قمیس کا کس حد تک ہے آج کل شارٹ قمیس کا فیشن ہے شرٹس آئی ہی ہیں وہ پہن لیتی ہیں خواتین تو کیا یہ جائز ہے یا کوئی اور لباس مسنون لباس ہے ان کے لیے جو آپ سجیسٹ کریں گے یہ عورت کے لیے جو لباس ہے تو اس میں کچھ ذابطیں فقہ لکھتے ہیں کہ یہ کہ وہ لباس ایسا ہو کہ تنگ نہ ہو بلکہ کھلا ہو ڈھیلے ڈھالا ہو تو جہاں تک پینشیٹ کے بعد وہ کھلی نہیں ہوتی بلکہ جس ہوتی ہے اور عورت کی جسامت وغیر نظر آتی ہے تو پینشیٹ کی تو شاید اجازت نہ ہو یہ معنی ہو لیکن اگر پینشیٹ ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ کھلی ڈھلی ہے اور عورت کی جسامت وغیرہ نظر نہیں آتی تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس صورت میں گنجائش ہے کہ مردوں کے ساتھ مشابت نہ ہو تو اگر مردوں کے ساتھ مشابت نہیں ہے اور وہ پینشیٹ کھلی ڈھیلی ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ فہیم حسین صاحب پوچھتے ہیں کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے کوئی حدیث ہے مشہور بات ہے کھانے کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت ہے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے البتہ اتنی بات بعض حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا تو میٹھا پسند ہونا الگ چیز ہے لیکن کھانے کھانے کے بعد اس کو سنت سمجھنا یہ الگ چیز ہے تو اگر کوئی کھانے کھانے کے بعد اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے تو یہ پھر بیداد کی زمین میں آ جاتا ہے یہ نجائز ہے لیکن صرف میٹھا کھانا یہ سنت عمل ہے شکریہ شجاع و دین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا عورت ورزش کے لیے کلب جانا چاہے تو چند شرائط کے خیال رکھے تو جا سکتی ہے کہ وہ کلب ایسا ہو کہ وہاں پر خواتین ہو اور وہاں پر گانے وغیرہ موسیق وغیرہ کا یہ چیزیں نہ ہو اسی طریقے سے عورت کو جو لباس دیا جاتا ہو تو لباس تنگ وغیرہ نہ ہو تو اگر ان شرائط کے خیال رکھ کر عورت ورزش کے لیے جاتی ہے تو اس کو جانے کی جاتی ہے مطلب نہ جائے بہتر تو یہ کہ نہ جائے جائے اس کے لیے جو شرائط آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے سر محمد حاصم صاحب میر پرخواست سے پوچھتے ہیں کیا عورت کا تبلیغ میں جانا درست ہے سر نیز کیا تبلیغ میں جانا یہ لازم ہے مستحب ہے سنت ہے شریح حصیت اس کی کیا ہے وہ بتائیے یہ عورت کے لیے تبلیغ میں جانا اگر وہ شریح مسافت پر ہے تو اس صورت میں تو وہ نہیں جا سکتی علیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مہارم ہو تو اگر وہ تبلیغ میں بھی جانا چاہتی ہے گرچہ تبلیغ میں جانا بہت اچھا کام ہے لیکن تبلیغ میں اس صور پر جائے جائے جو شریعت نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ مہارم ساتھ ہو تو اگر کوئی مہارم ساتھ جاتا ہے تبلیغ میں تو اس صورت میں عورت کے لیے تبلیغ میں جانا اور یہ کام کرنا یہ جائز ہے اور اگر مہارم ساتھ نہیں ہے تو پھر عورت تبلیغ کے لیے دور نہیں جا سکتی البت ہے قرب جوار میں اگر کوئی گھر بغیرہ ہے وہاں پر خواتین اتنظام کرتی ہیں اور وہاں پر یہ جا کے بیان کرتی ہے یا تبلیغ کرتی ہے تو اس کی جارت ہے بہت بہت شکریہ تحسین آمان صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عام جو تراجم بغیرہ ملتے ہیں وہ پڑھ کر سمجھے جا سکتا ہے یا اس کے لیے باقاعدہ عربی زبان پہلے سیکھی جائے پھر اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ صرف قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھ کر اس کا مطلب سمجھنا یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہر قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پاس منظر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ واقعہ جب تک پورے سامنے نہ ہو اور اس زمانے کا جو حالات سامنے نہ ہو تو صحیح مطلب اخذ کرنا یا مفہوم اخذ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے تو اس لیے قرآن مجید کی صرف ترجمے کو دیکھ کر مطلب اخذ کرنا یا تفسیر سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہے جب تک پورا واقعہ اس کا پورا پاس منظر سامنے نہ ہو تو یہ پورا پاس منظر اس کے دو طریقے ممکن ہیں یا تو آپ تفسیر کا مطالعہ کریں اور تفسیر بھی ایسی ہو جو مستند علماء نے لکھی ہو یا بقاعدہ کسی مستند علماء کے زہری نگرانی میں جا کر ان سے پڑھیں ان سے سمجھیں تو اس صورت کے اندر صحیح مطلب اخذ کا نامفہوم سمجھنا یہ احسان ہوتا ہے اس کے بغیر نمکن جی ٹھیک بہت بہت شکریہ سر اور یہ آپ نے جو سوال کمیز کے حوالے سے بتایا لمبائی چڑھائی گا تو کہہ رہے ہیں خاتون کے مجھے جواب نہیں ملا لمبائی بتائیں سنت حضور سے تو اب اس طرح عورتوں کی کمیز پہننا ثابت نہیں ہوگا لیکن سنت اس محول میں جو بھی تھی وہ ذرا پوچھ رہی ہیں لنبائی بتائیں ایکزپ کتنی تھی کتنے میٹر لمبائی تھی اس سوال اس مجھے معلوم نہیں کہ لمبائی کتنی تھی یہ البت ہے اتنی بات ہے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے تو اس زمانے میں بڑا کھولہ ڈھیلا ہوتا تھا اور لمبہ لباس ہوتا تھا تو اتنی بات تو مجھے بھی یاد آتی یہ ظاہر سی بات ہے اصولی بات ہمیں سمجھنی شاہیے کہ کھولے ڈولے لباس ہو تو کھولے ڈولے لباس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے عرف میں شریف عورتوں کا صالحہ عورتوں کا جو لباس ہے وہی لباس ہم جب مردوں کے لباس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ علماء صلحہ کا جو لباس ہے تو ہر زمانے میں علماء صلحہ کا لباس مختلف رہا ہے لیکن اس میں بنیادی اصولی باتیں وہی ہیں جو کومن ہیں اس زمانے میں بھی وہ آج بھی کومن ہیں تو آپ اپنی لحاظ سے دیکھ لیجئے آپ کو جتنے لمبائی میں سہولت ہے اتنی لمبائی بس اتنی لمبی نہ ہو کہ پیروں کے نیچے آئے ہو تو باقی سب جائز ہے کیا خیال ہے سب بہت بہت شکریہ مفتی محمد عویس صاحب کا بہت شکریہ اور تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت امرے اختدام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ پرسوں ہوگی تو تب تک کے لیے آپ ہم اجازت دیں گے انشاءاللہ پرسوں آپ کے ساتھ ہم موجود ہوں گے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اللہ حافظ